عدلیہ سے رجوع کرنے کا کہہ دیا صدر مملکت عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط جی ہاں نو اگست کو وزیراعاصم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اور صوبائے اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے اگست میں مردم شماری کی اشارت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے وفاقی وزارت قانون و انصاف پر الیکشن کمیشن پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ قیلان الیکشن کمیشن پاکستان کا منڈیٹ ہے صدر مملکت نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا گیا کہا کہ نا آگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی ہے غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن قرائے جانے پر اتفاق ہے صدر مملکت نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی صدر نے الیکشن کمیشن کو عالا دلیہ سے رجوع کرنے کا کہہ دیا صدر مملکت عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط جس میں انہوں نے کہا کہ نا آگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی گئی غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن قرائے جانے پر اتفاق ہے آگست میں مرتم شماری کی اشارت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے وفاقی وزارت قانونوں انصاف بھی الیکشن کمیشن پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے اور اس خط میں کہا گیا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا یہ خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن پاکستان کا منڈیٹ ہے صدر مملکت نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے صدر نے الیکشن کمیشن کو آلیہ عدلیہ سے رجوع کرنے کا بھی کہا صدر مملکت عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط اس خط کے مطن کے مطابق نو آگست کو وزیراعظم کے مشورے پر صدر نے قومی اسیمبلی تحلیل کی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے جی ہاں صدر مملکت نے کہا ہے کہ نو آگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسیمبلی کو تحلیل کیا آرٹکل ارتالیس کی شک فائف کے تحت صدر مملکت کو اختیار ہے کہ نو ویروس کے اندر تاریخ مقرر کرے صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو لکھا کہ آمن دخابات قومی اسیمبلی کی تحلیل کے نواصی میں دین یعنی پیر چھے نومبر کو ہو جانے چاہیے آپ کو ملاقات کے لیے دعوت دی تھی کہ مل کر آئین پر عمل درامت کا طریقہ کار وزا کرے لیکن آپ نے اس کے برعکس موقع اختیار کیا کہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو آمن دخابات کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشن کو آمن دخابات کرانے کی تجویز دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو عالی عدلیہ سے رجوع کرنے کا کہہ دیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خطر سال کیا ہے جس میں یہ تاریخ تجویز کی گئی ہے صدر مملکت نے کہا کہ نو آگست کو وزیراعظم کے مسورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا آرٹیکل 48 کشک 5 کے تحت چیف مملکت کو اختیار ہے کہ وہ نوے روز کے اندر تاریخ مقرر کریں صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو لکھا کہ آمند خوابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے نواسی میں دن یعنی پیر 6 نومبر کو ہو جانے چاہیے آپ کو ملاقات کے لیے دعوت بھی دی تھی پروگرام ہیشٹیک سیاست کی انکر پرسن فروا وحید صاحبہ مارے ساتھ موجود ہیں فروا صاحبہ دونوں آئینی معاملات ہیں آئینی تقاضے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے الیکشن ان کا تاریخ کا انقاد اور اعلان دونوں ہو جانے چاہیے اور ساتھ ہی اگر مردم شماری ہو چکی ہے تو پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہونے چاہیے دونوں میں سے کونسی آپشن پر عمل درامت ہوتا دیکھ رہی ہیں دیکھیں دونوں آپشن جو ہیں جنید وہ بہت زیادہ جو ہیں مجھے تو لگ رہی ہیں کھٹائی میں الیکشن کی جو تجویز دی ہے صدر مملکت نے وہ تجویز دی ہے اور ان کو یہ بات شاید سمجھ آگئی تھی کہ وہ اب کی بات جلسل انہوں نے پنجاب کے معاملے میں تاریخ دے جی تھی شاید ان کی اتنی نہیں چل سکتی اور بزارہ کے انہوں نے جب چاروں جو بزرائے بزارت قانون ہیں صبائی ان کے ساتھ مشابرت کی اور ان سے مشروع وغیرہ بھی کیا اور یہ میٹنگ بھی چلتی رہی تو ان کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ وہ شاید اب دیکھ دینے کی پوزشن میں نہیں ہیں ہاتھ سجیز وہ دے سکتے ہیں اور اس سے پہلے جب انہوں نے لیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا ملاقات کے لیے بلایا تھا اور وہ بھی انہوں نے آئینی تقاضہ ہی پورا کیا تھا کہ ملاقات کے لیے آئیں تاکہ ہم اس پہ جو ہے کوئی جی فرواہ وحی صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور صدر مملکت کی طرف سے چھے نمبر کو عام انتخابات کی تجویز کے بعد اب ایک اور بحث سامنے آ چکی ہے کہ کیا اس پہ عمل درامت ہو پائے گا یا پھر صرف صدر کی طرف سے اپنے جو سٹیٹس ہے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے خط لکھا گیا ساتھ میں انہوں نے رجوع کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو عالی عدلیہ سے رجوع کرنے کا کہتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا یہی خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ اعلان الیکشن کمیشن پاکستان کا منڈٹ ہے اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے تجویز بھی دے دی ہے کہ نموے روز میں انتخابات ہونے چاہیے اور اگر اس آئینی جو مسلحت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر چھے نومبر کی تاریخ بنتی ہے جس پر انعقاد ہو جانا چاہیے لیکن ایک اور آئینی معاملہ جو کہ زیر غور ہے اور اس کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مردم شماری ہے اس کے بعد ہلکا بندیاں نئی ہوں گی اور اس کے پروسس میں ابھی وقت درکار ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کے لیے انہیں وقت درکار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن تجاویز پر عمل کیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے اور فوری طور پر یہ جو خط لکھا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے لیکن بارال اس میں ایک چیز واضح ہے کہ صدر نے اس استحقاق کو اس اختیار کو تصدیم کیا ہے کہ یہ اختیار مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے سینئر انکر پرسن رحمان نظر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا رحمان صاحب دونوں میں سے کس آپشن پر عمل درامت ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا اس خط سے کوئی فرق پڑھنے والے آنے والے دنوں میں دیکھئے صدر مملکت نے اس خط کے ذریعے ایک تو جنید اپنی پوزیشن بازے کی ہے اور دوسرا یہ تجویز تو انہوں نے دی ہے لیکن بلا واسطہ طور پر ایک طرح سے انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ اس خط کے ذریعے دے دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی اختیار کے حوالے سے یا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے نوے روز کی اور کہا ہے کہ انہوں نے روز ان کے نظر میں جو ہے وہ مناسب تاریخ ہے ایک تو یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ صدر مملکت میں جو اپنا جو قانونی وزن ہے وہ بیسیکلی نوے روز کے انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کے جو نوے روز جو اس موقف کے عامی ہیں کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے دوسری چیز اس میں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن پر اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ صبحی حکومتوں کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے اور عدلیہ سے رانمائی دے اب دیکھیں اس میں جو عدلیہ سے رانمائی لینے والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چودہ مئی کے انتخابات کے حوالے سے بھی عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ اگر انتخابات میں کوئی تاخیر کرنی ہے یا ہونی ہے تو الیکشن کمیشن اس کے لیے عدالت کے ساتھ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے یا عدالت کی اجازت سے جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے جو عدالت کا راستہ صدر مملکت نے ایک مرتبہ سے ان کو دکھایا ہے الیکشن کمیشن کو تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے جائے گا اور اگر الیکشن کمیشن اس معاملے پر عدالت سے رجوع نہیں کرتا یا وہ عدالت سے رانمائی نہیں لیتا تو یہ یقیناً طور پر قانونی طور پر یہ پیچیت کی پیدا ہو سکتی ہے جو چودہ مئی کے انتخابات کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا تھا آپ دیکھیں اس کے اندر دو تین بڑی امپورٹنٹ بات ہے تھی ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا کام انتخابات کے حوالے سے ایک ایکزیکیوٹنگ وڈی کا ہے جو اس میں ایک اختیار اس کے پاس ہے اور اس اختیار کو جو تفویز کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پر لازم ہے کہ وہ اس پر صرف ایکزیکیوٹنگ سے وہ بڑی ہوگی اور یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اچھا ہے ٹھیک ہے ریمان صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور ان کی رائی یہ ہے کہ سادر نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے سادر کے مطابق نوے روز کے اندر انتخابات کے وہ ہامی ہیں اور آلہ عدلیہ سے رجوع کرنے کا بھی کہا ہے اور اس معاملے میں یقینی طور پہ اب آئینی تشریح زیر غور آئے گی اور آلہ عدلیہ یا سپریم کورٹ اس بارے میں کیا تشریح کرتی ہے اس خاص صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا لیکن بارحال اس جیسے اتفاق کیا سادر مملکت نے کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے فروا صاحبہ آپ کے خیال میں ریمان عزیز صاحب مہارے ساتھ موجود ہے ریمان صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں یہ سارا معاملہ اب عدلیہ کو ہی کلیر کرنا پڑے گا ایک جو غیر یقینی صورتحال ہے کہ کس طرف جائے جائے نوے روز کے اندر انتخابات کرانے کے معاملے کو یا پھر جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی حلقہ بندیاں کا پروسس چل رہا ہے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اب عدلیہ صورتحال سے نکال پائے گی اور آئین کی تشریح کو لے کر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی ایک پٹیشن ہے جس میں انہوں نے موقف ایسر کی ہے ایک سلیکشن جلدی کروائے جائیں پر تحریک انصاف کی پٹیشن بھی اس حوالے سے موجود ہے تو یہ معاملہ عدلت کے سامنے تو جانا ہے اور جب عدلت کے سامنے جائے گا تو آئین کے آرٹیکل سالیس کی بات بھی ہوگی اور وہاں پر عدلت ہی حضر کرے گی کہ کیا جو سیکشن ستاون اور اٹھاون ہیں کیا وہ آئین کے آرٹیکل اٹھالیس کو اوبرول کر سکتے ہیں یا نہیں یا پھر جو سیکشن ستاون اور اٹھاون ہے وہ آرٹیکل اٹھالیس کی دراصل میں اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اور جو اختیار آرٹیکل اٹھالیس کے در موجود ہے اس کا استعمال کس طرح سے ہونا ہے اس کا طریقہ کا آرٹیکل ستاون اور اٹھاون کے ذریعے واضح کیا گیا ہے تو یہ تمام کے تمام وہ سوالات ہیں جن پر جو اپینینز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں وہ منقسم ہیں اور یہ معاملہ عدالت کے سامنے جائے گا اور میرا خیال ہے کہ عدالت جب ان پیٹیشنز کو سنے گی اور یہ کیونکہ یہ پیٹیشنز بھی سپریم گورڈ بار اسوسییشن کی طرف سے ہے تحریک انصاف کی طرف سے ہے جماعت اسلامی نبی رجوع کر رکھا ہے تو ان پیٹیشنز پر عدالت کوئی نہ کوئی اس معاملے کو ٹیک اپ ضرور کرے گی تو جب وہ کریں گے تو اس آرٹیکل کی تشریح کے بغیر یہ وضع نہیں کیا جا سکے گا کہ کیا صدر مملکت یہ کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں نہیں لیکن آج جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے اگر وہ واضح طور پر کوئی تاریخ کا اعلان کر دیتے یا وہ یہ کہتے کہ میں چھے نومبر کو انتخابات کی تاریخ کے طور پر اس کا اعلان کرتا ہوں تو یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ گھنبیر ہو سکتا تھا اور زیادہ آئینی پیچیدیاں پیدا ہو سکتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت تھوڑا سا اس سے پہلے رک گئے ہیں اور رک کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری تجویز ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات کروا دینے چاہیے اور چھے نوبر کا دن بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر نوے روز کی لیمٹ کو دیکھا جائے اس سے وہ جو ایک ایک آئینی بہران جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو پیڑتا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن بہت 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 عدالت کے سامنے ضرور جاتا ہوا نظر آرہا اور وہاں پر یہ معاملہ کس طرح سے جو ہے وہ عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے یہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ آئینی تشریعات کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس پہلے کچھ مخصوص بنچ بننے کا تاثر بھی رہا اور اس پر مسلمی قنون اور یہ جماعتیں تھی ان کے اعتراضات بھی تھے لیکن اب نئے چیف جسس ہوں گے وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا وہ اس کے لیے فل بنچ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اگر فل بنچ بنائیں گے تو پھر جو آئینی تشریع جو بھی ہوگی میرا خیال ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے تو یہ تمام کے تمام معاملات ہیں اس کے لیے کچھ باپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ پیٹشنیں لگیں گی ان کے آرگومنٹس ہوں گے تو اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت تھوڑا سا ایک فائنل قدم انہوں نے اٹھانا تھا وہ انہوں نے نہیں لیا وہ چھے نومبر کی تاریخ انہوں نے انناؤنس نہیں کی لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کو تجویز دے دی اور پھر الیکشن کمیشن پر یہ انہوں نے بوجھ بھی ڈال دیا ہے کہ قانون کی بوجھ بھی ڈال دیا ہے کہ وہ جائیں اور عدالت سے اس معاملے کے اوپر رجوع کریں جیسا کہ چودہ مئی کے انتخابات کے حوالے سے کیس کے اندر فیصلے میں کام آجا ہے ملکل رحمان کیا لگتا ہے صدر صاحب کی جانب سے ایک پوزیشن کلیر کی گئی ہے انہوں نے اگر تجویز بھی دی ہے تو یقیناً اس اہم اقدام سے پہلے انہوں جس کے بعد بھی ایسی بہت قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی اور ایک پوزیشن ان کے اپنی جانب سے واضح کی گئی تھی آج پھر انہوں نے ایک تجویز دی ہے کیا اس سے پہلے جو ہاں آرٹیکل فورٹی ایٹ کی بات کر رہے ہیں ففٹی سیون کی بات کر رہے ہیں تو کیا قانونی رائے پہلے سے تمام تر مشاورت انہوں نے اپنی پوزیشن کلیر کیے دیکھیں جو چودہ مئی کے انتخابات والا معاملہ تھا اور وہ کیس جب عدالت کے سامنے آیا تھا تو تب سے لے کر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا دو چیزیں بدل گئی ایک تو اس وقت ہلکہ بندیوں کا معاملہ نہیں تھا اور ہلکہ بندیاں ایک آئینی ضرورت ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ موقف تک ہلکہ بندیاں مکمل نہیں ہو جاتی تب تک الیکشن کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا جا سکتا اور الیکشن کا شیڈول کا اعلان جب کیا جائے گا تو اس کے اندر انتخابات ہو جائیں گے دوسرا معاملہ یہ جو الیکشن ایک کے اندر ستاون اور اٹھاون کی جو تبدیلی کی گئی ہے اس کا معاملہ ہے یہ بھی پہلے نہیں تھا اور یہ اب الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا اب صدر صاحب نے جو مشاورت کی ہے میرا خیال ہے اس میں بھی انہیں بڑا واضح طور پر اور انہوں نے اپنے اس خط کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وزارت قانون اور انصاف جو ہے وہ بھی ان کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑی الیکشن کمیشن بھی ان کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑا اور پہلے جب انہوں نے ملاقات کے لیے خط ہی لکھا تو الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا وہ ان سے ملنے نہیں آئے اور پھر صدر صاحب نے اس بات کا بزار کیا کہ صبحی حکومتے بھی ان کے موقف کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ تمام جو سٹیک بولڈرز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ صدر صاحب ایک طرف ہیں اور یہ تمام سٹیک بولڈرز نوے روز کے اندر اندر کوئی انتخابی تاریخ دینے کے معاملے کے اوپر دوسری طرف ہیں تو صدر صاحب نے اپنی قانونی پوزیشن تو دے دی ہے لیکن اس کا کوئی ایسا لگتا ہے حل تجریز نہیں کیا کیونکہ دیکھئے ہلکہ بندیوں کا جو معاملہ ہے یہ قائنی پر جیت کی تو ہے بار طور پر اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور پرانے ہلکہ بندیوں پر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر عدالت کی طرح سے کوئی فیصلہ آ جائے یا پھر آئین کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کرنی پڑے کہ پرانی ہلکہ بندیوں پر انتخابات ہو تو پھر الیکشن جو ریزلٹس ہوں گے ان کا کیا بنے گا کیا ان کو تصمیم کیا جائے گا یا نہیں کیا اور جو شیاسی جماعتیں جن کے اس پر تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے ان کے تحفظات کا کیا بنے گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ تمام کی تمام ایک قانونی پہچیت کی کے طور پر سامنے آئی ہیں اور نوے روز کی لیمٹ میٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھئے یہ صدر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ٹھیک ہے یقیناً قانونی پہچیت کیا ہیں عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور عدالتی حکم نامے کا انتظار کیا جائے گا بہت شکریہ آر احمان عزر صاحب آپ کے وقت کا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے مصیبت میں ہے پریشانی ہے کہ مہنگائے تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے وہ پریشان ہے کہ بجلی کے ساتھ دیتے ہو عوام کو معاشی طور پر مضبوط بنا دیتے ہو تو پاکستان کے معیشت کھڑا ہو سکتا ہے فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق نواز فریف کین اہلی ختم ہو چکی ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی تنقید کا کوئی جواز نہیں پیپلز پارٹی کو ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق بیانیاں سوچ کرتا ہے رانہ سناولہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے قانون کے مطابق نواز فریف کین اہلی ختم ہو چکی ہے عام انتخابات میں نولی کا سولو فلائٹ کا منصوبہ لیکی قیادت نے عام انتخابات میں کسی بھی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا لندن میں لیکی اشلاس کے احوال سامنے جا گئے پارٹی ذرائع کے مطابق پنجابی پیبلز پارٹی سے مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ بھی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلمک نون کا استحقام پاکستان پارٹی سے دوریاں رکھنے کا فیصلہ اتحاد ہوگا نہ ہی سیٹ ایجسمنٹ نواز شریف کی وطن بابسی کے لیے اکیس اکتوبر کی تجویز شہباز شریف نے دی شہباز شریف کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا عام انتخابات میں نونلی کا سولو فلائٹ کا منصوبہ آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد اور انتخابات کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا واحد اختیار ہیں نگران وفاقی وزیر قانون اور انصاف احمد ارفان اسلم کا صوبائی وزراء قانون کے ہمراہ اجلاس میں متفق کا طور پر اتفاق آئین کو مچموعی طور پر پڑھا جانا چاہیے اور آئین کی کسی بھی شک کو دیگر مطالقہ دفعات کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اجلاس میں متفق کا طور پر اتفاق ہوا اجلاس میں چاروں صوبوں کے نگران وزیر قانون شریک ہوئے اجلاس میں قومی اور صوبائی سملیوں کے آئیندہ عام انتخابات سے مطالق امور پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا تمام اسرہ قانون نے جمہوریت کی اصولوں کی پاستاری اور انتخابات کی پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا وزارت خزانہ وزارت طعبانائی اور آئی ایم ایف کے درمیان بجلی بلو پر ریلیف کے معاملے میں پیش رفت نہ ہو سکی سرائی کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی خود پیدا کرنے والی صانتوں کو دی گئی مرات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ بجلی بنانے والی صانتوں کے لیے گیس نرخوں میں فوری اضافہ کیا جائے بجلی بنانے والی سنتوں کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جلائی دوہزار تئیسے نافذ کیا جائے وزارت خزانہ وزارت تبانائی اور آئیم ایف کے درمیان بجلی بلوں پر ریلیف کے معاملے میں پیشرفت نہ ہو سکی اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات چیرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں چھبیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی کیس کی سمات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج نے کی جیل میں چیرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے نو وقلہ بھی موجود تھے اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات ہوئی سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کے جوڈیشل ریمان میں چھبیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے سابق وزیر خالجہ شاہ محمد قریشی کے حوالے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں ہتکڑی لگا کر انہیں پہنچایا گیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ میں ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا جیل میں میرے بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے اگر میں نے ملک سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کے جوڈیشنل ایمان میں چھبیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ایشیا کپ میں پاکستان کو بڑا دھچکا نصیم شاہ فٹنس مسائل کے وجہ سے ایشیا کپ سے باہر ہو گئے نصیم شاہ کی جگہ فاسٹ بولر زمان خان سترہ رکنی قومی سکوٹ میں شامل نصیم شاہ ورلڈ کپ تک فٹنس کے لیے میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں رہیں گے ایشیا کپ میں پاکستان کو بڑا دھچکا نصیم شاہ فٹنس مسائل کے وجہ سے ایشیا کپ سے باہر ہو گئے نصیم شاہ کے جگہ فاسٹ بولر زمان خان سترہ رکنی قومی سکوٹ میں شامل نصیم شاہ ورلڈ کپ تک فٹنس کے لیے میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں رہیں گے الیکشن کمیشن نے صدر کی جانب صلیق کے جانبالے قط پر کل آہم اجلاس طلب کر دیا ہے اجلاس میں صدر مملکت کے خط کا جائزہ لیا جائے گا اہم خبر سے آپ کو آقا کریں الیکشن کمیشن نے صدر کی جانب سے لکھے جانے والے خط پر کل آہم اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ اجلاس میں صدر کے خط کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں اس خط کا جائزہ لیا جائے گا جو صدر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا الیکشن کمیشن نے صدر کی جانب سے لکھے جانے والے خط پر کل آہم اجلاس طلب کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ آمینہ علی سے آمینہ اپڈیٹ کیجئے گا جی بکر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سادر مملکت کی جانت سے حد کے معاملے پر کل اہم اجلاس طرف کر لیا ہے ذراعہ الیکشن کمیشن کے مطابق پر کے اجلاس میں سادر مملکت کے حد پر جائزہ لیا جائے گا سادر مملکت میں الیکشن کمیشن کے موقع کی تائشی ہے یہ کہنا ہے ذراعہ الیکشن کمیشن کا تو جو کل الیکشن کمیشن میں سادر کے خاصے حوالے سے اہم اجلاس ہوگا اس میں اس حوالے سے جائزہ لیا جائے گا کہ آیا اس خاصے کا جواب بھی دیا جائے گا یا نہیں کیونکہ جو ذراعہ الیکشن کمیشن کے انتجانت سے یہ واضح پر کہا جا رہا ہے کہ جو سادر مملکت کی جانت سے جو خط ہمیں ملا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے انتخابات کرانے سے مطالب جو موقع سے ستائیں گئے ہیں اس حوالے سے جو کل الہم اجلاس ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر کمیشن سے جو دیگر سبائی مندران ہیں ان سے مشاورت کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ آیا اس خط کا جواب دیا جائے گا یا نہیں کیا آمنہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہو کہ خط کا جواب نہ دیا جائے یا پھر کیا جواب دینا ہے اس پر مشاورت ہوگی جی دیکھیں ذراعہ جو ہیں ہمارے الیکشن کمیشن کے انتجانت سے یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ کیوں کہ جو خاطرے باتیں کہیں ہیں اس سے الیکشن کمیشن کے انتخابات کرانے کے موقع سے متعلق جو ہے اس کی تائید ہوئی ہے اس حوالے سے جائزہ لیا جائے گا کہ آیا اس خط کا جواب دیا جائے یا نہیں تو وہ ایک مشاورتی حمل ہوگا کل کے اہم اجلاس میں جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس خط کا جواب دیا جائے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا امنا علی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے انٹر بنگ میں ڈالر ایک روپے آچھے پیسے کمی سے دو سو اٹھانوے روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا ہے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے انٹر بنگ میں ڈالر ایک روپے آچھے پیسے کمی سے دو سو اٹھانوے روپے آچھے پیسے پر بند ہوا ہے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے انٹرونگ میں ڈالر ایک روپیہ چھے پیسے کمی سے دو سو اٹھانوے روپیہ بیاسی پیسے پر بند ہوا ہے تو ڈالر کی قیمت کو ریورس گیر لگ چکا محروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے امریکہ میں آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم متعارف کروا دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے کئی ماں کی اسمائش کے بعد امریکہ میں ای کامیس پرادرکٹ شاپ کو متعارف کروایا ٹک ٹاک شاپ کے لیے کمپنی نے ہوم سکرین میں خصوصی شاپ ٹیپ کا اضافہ بھی کیا جبکہ لائیو ویڈیو شاپنگ اور دیگر فیٹرز بھی متعارف کروایا گئے کمپنی کی جانب سے ایک بلوک پوسٹ میں بتایا کہا کہ ٹک ٹاک شاپ سے کمپنیز اور عام افراد کو سارفین سے رابطے کا موقع ملے گا اور آن لائن شاپنگ کا تجربہ بہتر ہوگا